سلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ڈیلیمنٹیشن کی طرف سے جس میں جمہو ڈیویجن کو چھے سیٹے دی گئی اور کشمی ڈیویجن کو صرف ایک سیٹ دی گئی اسی کے بارے میں ہم آئے ہیں انسی آفس جہاں پہ یہاں کے وائس پریزڈن مزفر شاہ سے ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ ان کا کیا کہنا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کل ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ڈیلیمنٹیشن کی طرف سے کہ جمہو ڈیویجن کو چھے سیٹے دی گئے اور کشمی ڈیویجن کو ایک سیٹ دی گئی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہم نے جو فارش انہیں کی ہے اس کو پی ای جیڈی نے وہاں پر جتنی بھی انڈیویجن پارٹیز ہیں انہوں نے بھی رد کر دیا اور پی ای جیڈی نے ایک کے لیکٹیٹو گروپ اس کو پی ایجید کر دیا تو اس لیے یہ ہم نے ریجرٹ کر دیا ہے اور ہم نے یہ بھی ذکا کہ یہ جمہو اور کشمیر کو اس میں لڑوائیے مت اور ہندو اور مسلمان کا معاملہ نہیں ہے آج آپ اسی اور اسٹی میں آپ اس میں یہ مار کروا رہے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے بیسیکلی ہم نے یہ بھی اٹھایا ہے کہ آپ کا جو یہ دیلیمیٹیشن کمیشن ہے یہ وجود میں آیا ہے after the abrogation of article 370 اور جمہو اور کشمیر ایک کے تہت یہ دیلیمیٹیشن کمیشن کائم ہوا ہے چونکہ یہ abrogation 370 کا is under the consideration of the honorable supreme court and the judgment has not come on that so whatever exercises that you are doing جتنے بھی کمیشن آپ یہاں کرتے ہیں جو بھی آپ تب سے 5 اگست 2019 سے یہاں پہ یہ laws وغیرہ change کرتے ہیں those are all illegal unconstitutional so 2002 میں جب فاروق عبداللہ صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بے اتفاق کے رائے اس وقت legislative assembly سے یہ پاس کرایا تھا جو یہ بیل آیا تھا اور اس میں آٹھ میمبران تھے بی جے پی کے انہوں نے accept کیا کہ بھئی ہم جو یہاں کا یہ جو ڈیلیمیٹیشن کرانا ہے it will be done with the rest of the country اور ابھی بی جے پی کی سرکار نے کیوں یہ کیا after this 5th august 2019 یہ سب کو شک شبہ میں ڈالتا ہے اور اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ بیدبہ ہو رہا ہے جبکہ population کشمیر میں زیادہ ہے جو مدیشن سے سو اس میں مگر ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ کی چینل کی وسادت سے میں ڈیریکٹلی مخاطب ہو رہا ہوں اپنے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو کہ جیسے آپ آج دیکھیں یہاں پہ میرے جو کشمیری پندیت بھائی ہیں وہ بھی آج آواز اٹھا رہے ہیں کہ میں بھی ایک اتنی گروپ ہوں مجھے بھی ایک دو سیٹس دیں چار سیٹس دیجئے مجھے مگر کوئی یہ ان کو تو بتائے اپنے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے لوگوں کو کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ بھی نظر میں رکھا ہے کہ ہمارے کشمیر سے پچیس لاکھ لوگ ہیں جو نائنٹین فورٹی سیون میں چلے گئے اور پاکستان کے چار صوبوں میں رہتے ہیں ان کی آج ففت جنریشن وہاں پر ہے ان کے لئے شہری کشمیر نے بازابت کاری بل کا انعقاد کیا تھا اسیمبلی سے اور وہ بل فائنلی ان کی دہانت کے بعد وہ سپریم کورٹ میں کہیں دکھے کھا رہا ہے کیا ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ان پچیس لاکھ لوگوں کے بارے میں سوچا ہے اگر یہ سٹیٹمنٹ مرلوب چینج نہیں ہوئی تو آگے کیا سٹیپ رہ رہا ہے ہم جو بھی بات کریں گے کانون کے دائرے کے تحت کریں گے کانون کے تحت کریں گے جو میرا رائٹ ہے ہم وہ کریں گے ابھی ہم نے کہا کہ بھائی ہم ایک silent protest کریں گے 1st january کو that's under the constitution and the right I have it has been given to me by the constitution of this country so we are going to exercise that we are going to exercise other options of the going to the supreme court of india that will be debated the legal eagles will the legal liminaries will look into that that is what was talked yesterday so 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 مسلمان لانا چاہیے نہ یہ جمہو اور کشمیر لانا چاہیے جمہو کو چھے سٹے ملے کشمیر کو کچھ نہیں ملا no let us see کیا ہے تو آپ نے سپریم کورٹ کی بات کی آپ کو ان لگتا سپریم کورٹ میں already بہت سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں تو کوئی اور آپشن لائک آپ کی دماغ میں already کوئی آپشن ہو کی میں تو ابھی تو رہا ہی نہیں آگے آپ کو بڑھنا ہے آپ کو لوگوں کی لئے بولنا ہے لوگوں کو ہی آپ کو بتانا ہے کی کہاں پہ کیسے آپ کی آئیڈیا ہم ہمارے پاس legal option ہے we can knock at the door of the honorable court we'll see what is permissible under the law کل کو کچھ بھی بول دے اگر آبادی آپ کی majority آپ اس کو reject کرتی ہے تو ان کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا government کو بھی اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا انسی کے وائس پریزنٹ مزفر شاہ اور core member پی ایچڈی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو statement جاری ہوئی ہے یہ سراسر کشمیریوں کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور اس کے لیے ہم legalی طور پر اس سے لڑیں گے کوٹ میں جائیں گے ان سے بات کرنے کے لیے حضرین ابھی کے لیے اتنا ہی باقی اپڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہے ہیں جیکی نیوز ویو کے ساتھ میں مسکان عزیر اللہ حافظ